ہلو ایڈ ویلکم کائز میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایچ کے ری ایکشنز میں ری ایٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں محمد حفیظ بلینئر کرکٹ ویلٹ ارننگ اینڈ ایسیٹس ان کے بارے میں دیکھیں گے ہم کی ان کے پاس کیا کیا ہے ایسٹار ڈی ویڈیو ناو پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ایک ہی پروفیسر آیا اور وہ ہے محمد حفیظ بیس سال سے زائد عرصات کرکٹ کے میدانوں کی زینت بننے والا ان کی قسمت پر سب رشت کرتے ہیں محمد حفیظ نے شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی خوب کمائی ہے وہ پاکستان کے چند عرب پتی کرکٹرز میں شمار کیا جاتے ہیں جبکہ موجودہ ٹیم میں سب سے زیادہ امیر کھلاری ہیں محمد حفیظ کے فینز اس بارے میں متجسس رہتے ہیں کہ وہ کتنے امیر ہیں ان کے کاروبار کیا ہیں اور اب بڑے بڑے اساسے کون سے ہیں لہٰذا یہ سب کچھ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے محمد حفیظ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے محمد حفیظ پاکستان کے واحد کرکٹر ہیں جو ایک یا دو نہیں بلکہ پوری ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک ہیں جی ہاں قومی ٹیم کے پروفیسر نے اپنے آبائی شہر سرگودہ میں بیٹے روشان ہومز کے نام سے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی ہے جو اس وقت سرگودہ اور آس پاس کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہے سرگودہ شہر سے باہر مین روڈ پر بننے والی یہ سوسائیٹی رات میں جب روشنی سے جگمگاتی ہے تو دن کا سما لگتا ہے محمد حفیظ جس طرح منشے ہوئے انداز سے بیٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے اپنی حاصل شدہ آمدنی کو بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کیا انہوں نے ایک ہی جست میں بڑی چھلانگ لگانے کے لیے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنا ڈالی کشمت نے بھی محمد حفیظ کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی سوسائیٹی بہت کامیاب ہو گئی لوگوں نے دڑھا دڑ پلوٹ اور مکانوں کی خریداری شروع کر دی کئی سال قبل تعمیر ہونے والی سوسائیٹی آج پورے جوپن پر دکھائی دیتی ہے اس سوسائیٹی کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے فیس ٹوپر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بھی پلوٹ بک ہونا شروع ہو چکے ہیں محمد حفیظ کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اسی سوسائیٹی کے منافعے نے انہیں کروڑ پتی سے ارب پتی بنا ڈالا محمد حفیظ اس وقت قومی کرکٹرز میں سب سے زیادہ مالدار ہیں انہوں نے بیس سال جس قدر محنت اور مشقت میں گزارے اس کے سمر میں ہی آج وہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں انہوں نے یقیناً اتنی دولت تو جمع کر لی ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکے عام طور پر ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانے والے کو کسی اور کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن محمد حفیظ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک ہی کاروبار پر منحصر ہونے کی بجائے بیٹھ وقت مختلف کاروبار کرتے ہیں تاکہ ان کا پیسہ ایک جگہ منجمد ہونے کی بجائے حرکت میں رہے محمد حفیظ کے سسر سرگودھا کی معروف کاروباری شخصیت ہے انہوں نے لاہور شوز کے نام سے سرگودھا میں بہت بڑی شاپ بنائی ہوئی ہے جو بہت منافع بخش ہے محمد حفیظ نے لاہور شوز میں بھی اپنی شراکتداری اختیار کی ہوئی ہے یعنی وہاں سے بھی انہیں منافع آتا ہے اس کے علامہ وہ اپنے سسر کے ساتھ کئی دیگر کاروبار میں شراکتدار ہیں یعنی محمد حفیظ اپنا پیسہ سسر کے حوالے کرتے ہیں جو مختلف کاروبار میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور اپنی سربراہی میں اسے چلاتے ہیں اگر کرکٹ سے محمد حفیظ کے ذرائع آمدنی کی بات کریں تو سب سے پہلے ان کا سینٹل کانٹریکٹ ہے جس میں انہیں ایک کٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے بیس سال کے دوران وہ اپنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ٹیم کے کپتان بھی رہے جس کی وجہ سے انہیں لاکھوں روپے مہانہ تنخواہ وصول ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ اشتہارات میں بھی کام کرتے ہیں اور ان کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیریز جیتنے پر میچ کا بونس کی فیس اور پھر مین آف دی میچ قرار پانے پر دیگر ایوارڈز بھی ان کے نام ہوتے ہیں محمد حفیظ پاکستان کے علاوہ دیگر ٹی ٹونٹی لیگز میں بھی جلوگر ہوتے ہیں جہاں انہیں بھاری معافظہ ملتا ہے آج کل وہ لاہور کلندرز کے ساتھ منصرک ہیں جو انہیں کروڑا روپے ایک سیزن کے ادا کرتی ہے محمد حفیظ کے بینک اکاؤنٹ پر اس وقت کتنی دولت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا تاہم ان کے واضح ساساجات کے بارے میں بات کریں تو محمد حفیظ نے لاہور ڈیفینس میں ایک آلی شار گھر بنایا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ گھر محمد حفیظ نے اپنے کریئر کے این اروش پر تعمیر کروایا تھا کیرال پر مشتمل اس گھر کے گراج میں لینڈ کرزرز آڈیز بی ایم ڈبلیو جیسی بیش قیمت گاڑیاں جگمگاتی ہیں محمد حفیظ چکا گاڑیوں کے شوقین ہے اس لیے ان کے گراج میں ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی نظر آتی ہے اس گھر کے علاوہ ان کے کئی بیش قیمت پلوٹس ہیں جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے کچھ سال قبل محمد حفیظ کے پلوٹ پر قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا تھا جس پر انہوں نے حکومت سے مدد کی اپیل کر کے قبضہ چھڑوایا تب اس پلوٹ کی مالیت چار کروڑ روپے ظاہر کی گئی تھی لاہور کے علاوہ آبائی شہر سرگودہ میں بھی محمد حفیظ نے آلی شان بنیا بنوایا ہے وہ جب بھی سرگودہ جاتے ہیں تو اسی گھر میں قیام کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گاؤں میں کئی زرین زمینیں بھی لے کر کاشکاری کے لیے وقف کی ہوئی ہیں محمد حفیظ کے ذرائع آمدنی اور ان کی اساساجات دیکھ کر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ اس وقت موجودہ قومی سکوارڈ کے سب سے زیادہ امیر ترین کرکٹر ہیں بے شک یہ محمد حفیظ پر اللہ کا خاص کرم ہے اگر آپ ان کی جدو جہد کے بارے میں بات کریں تو دنگ رہ جائیں کہ وہ کہاں سے اٹھ کر کس مقام پر پہنچے کئی ایسی خواہشیں تھیں جو محمد حفیظ کی ادھوری رہیں وہ جب سائیکل کرائے پر لینے جاتے یا کوئی فلم دیکھنا چاہتے تو ان کی جیب خالی ہوا کرتی تھی امیروں کے بچوں کو دیکھ کر ان کا دل بہت رنجیدہ ہوتا مگر خدا کی کرنی دیکھئے کہ اسی سرگودہ شہر میں جہاں وہ ایک چوبارے میں مقیم رہے آج لوگوں کو محلات بنا کر دے رہے ہیں کروڑوں روپے کے پلوٹس ان کی ملکیت ہیں یعنی جس کا اپنا گھر نہیں تھا آج وہ لوگوں کو گھر دیتا ہے ایسا کرم بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے اور محمد حفیظ نے بھی کمال ذرف کا مظاہرہ کیا آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ وہ دوست جو محمد حفیظ کے برے وقت میں ساتھ رہے وہی آج ان کی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے کاروبار کو چلاتے ہیں یعنی محمد حفیظ احسان فراموش نہیں بلکہ نوازنے والوں میں ثابت ہوئے اللہ انہیں لمبی عمر عطا کرے اور کیریئر میں اور کامیابیاں عطا کرے سباردستے بھائی سباردستے سباردستے خوشحال کرکٹر امیر اے آن تاؤر جوبہ حفیظ اب بچہ ہے یہ روشان روشان نام تھا نا سوسائیٹی کا یہ تو محمد حفیظ کی لائف سٹائل ان کے اسیٹس ان کی ارننگز کے بارے میں مطلب ان کے جو کرنٹلی بینک اکاؤنٹ میں کتنا نوڈ ووٹ ہے یہ تو نہیں بتا سکتے کوئی نہیں بتا سکتا وہ خود بھی نہیں بتا سکتے شاید تو اوورال ان کے دیکھ کر مطلب کامیابی دیکھ کر کافی صحیح لگا کہ بندہ کہاں سے جس کے پاس گھر نہیں تھا آج وہ ایسی سوسائیٹی بنا رہا ہے جو لوگ اس میں مکان خریدے ہو رہے ہیں تو ایک وہ بیجنس کہہ سکتے ہیں بیجنس مائنڈڈ بھی ہیں بندہ کہ اس نے صرف کمایا نہیں ہے ایڈز بغیرہ پی ایس ایل اور جو بورڈ کی طرف سے ملتا ہے پیسہ یئرلی تو کروڑوں روپیا چھاپ لیتے ہیں یا پھر بنا لیتے ہیں اپنی محنت کا ہی ہے ان کا جو اتنے سالوں سے محنت کر کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں تو اس کو یوٹیلائز انہوں نے بہت صحیح طریقے سے کیا ہے مرلہ ایک مائنڈ سیٹ رائے ان کا کہ میں اس کو ایسے یوٹیلائز کروں اپنے جو بیجنس کرنے والے سسور ہیں ان کو ان کے ساتھ انویسٹ کیا چیزوں میں الگ الگ چیزوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیجنس کو ایسا گروہ کیا کہ وہ بھی کامیاب رہے ان کے ساتھ جو رہے ہیں اس جرنی میں جہاں وہ پہنچے ہیں اور اس سے ارننگ بھی ہوتی رہے اور ان کا بیجنس بھی بڑھتا رہے تو اوورال ان کے بارے میں ویڈیو دیکھ کر کافی زیادہ صحیح لگا کہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچائے زبردست ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کر کر شیئر کریں ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سجیشنز دیکھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اینل پر نئے تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آف